اس ویڈیو میں بیہار میں ٹیچر ریکروٹمنٹ سے سمبندیت کوٹ کیس کا کیا حال ہے کیا اپ ڈیٹ ہے ابھی کا تو اگر آج کا آپ پرباد خبر پڑھیں پٹنا سے پرکاشت تو پانچ میں پیچ کے اپر لیفٹ کارنر پر یہ والی خبر لکھی ہوئی ہے جو کہ اب آپ کے سکرین پر ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ پراتھمک سکچک اور چھٹھے فیز دونوں کی بات ہو رہی ہے پراتھمک سکچک نیوجن کے معاملے میں ہائی کوٹ نے پانچ اپریل سنوار کو سنوائی پرستاویت ہے سکچک ویبھاگ کے تحت تی طرف درج آویدن ہائی کوٹ نے ایک سو پنچانوے نمبر پر سوچی بد ہے سکچک ویبھاگ نے وہی ساری باتیں جو آپ لوگ پہلے سے جانتے ہیں جو کہ سنجید سنگھ نے ٹوئٹ کر کے بتایا تھا ایک سو پنچانوے نمبر والی بات اور ساری بات اس میں چھٹے فیز کی بھی بات ہے یہاں پر دیکھیں جہاں پر ابھی میرا کشر ہے وہاں پر دیکھیں چھٹے چرن کے پراتھمک نیوجن کے ہزاروں ابھیارتیوں کی نظر ٹکی ہے اگر سنوائی کے بعد ہائی کوٹ کے سرکار کے جواب سے سنتوست ہوتی ہے تو چھٹے چرن کے نبی ہزار سے ادھک پدوں پر کانسلنگ یہ ساری باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں پر یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ ایک سو پنچانوے نمبر پر لسٹنگ ہے کیس کی تو اس کے بارے میں میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنایا تھا اور یہ تفتیش کرنے کے یہ فائن آؤٹ کرنے کوشش کی تھی کہ اصل میں اس کا کیا حال ہے کہ بھلے کوئی کچھ بھی دعویٰ کرے لیکن ہائی کوٹ کی ویب سائٹ اس معاملے کو لے کر کے کیا کہہ رہی ہے تو یہ وہی کیس ہے جس کیس کے بارے میں وہاں پر آپ کو کہا گیا آپ کیس نمبر وغیرہ ویریفائی کر سکتے ہیں پیچھے جب کبھی بھی اس معاملے کی سنوائی ہوئی ہے تو ایک چیف جسٹیس اور دوسرے ایک جج ہیں جسٹیس ایس کمار آپ کیس کی جہاں پر ابھی میرا کرشہ ہے وہاں پر دیکھئے ان دونوں نے مل کر کے اس کیس کو سنا ہے تو سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ان لوگوں کا ہم لوگ آج کا کا کاؤز لسٹ دیکھ لیں کہ یہ دونوں جج آج کے دن میں کون کون سے کیس سننے والے ہیں تو جسٹیس ایس کمار کا بھی میں نے دیکھا بہت لندی ہے اس لئے سب کو نہیں لیا جا سکتا ہے اپنے سکین پر آپ دیکھئے پانچ اپریل کا جسٹیس ایس کمار کا کاؤز لسٹ ہے یہ اور یہ والا اور یہ دیکھئے یہ چیف جسٹیس سنجے کرول کا آج کا ہے پانچ اپریل کا آج کا ان کا جتنے کیس وہ سنیں گے دونوں کو میں نے اچھی طرح سے چیک کیا ہے اور اگر آپ ہائی کورٹ کی ویب سائٹ میں ایک اور آپشن ہوتا ہے جس میں آپ کیس کی کاؤز لسٹ کو سرچ کرتے ہیں کیس کے نمبر سے تو جب کیس نمبر ڈالنے پر یہ پورا بلینک آتا ہے مطلب ہائی کورٹ کی ویب سائٹ کے پاس ابھی جو ایک سو پنچانوے نمبر والی جو بات ہے وہ ابھی ہائی کورٹ کی ویب سائٹ میں نہیں دیکھ رہی ہے اب اس معاملے میں ہوگا کیا آج کی جہاں تک بات ہے اگر آج کے دن میں آپ یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ آج کورٹ سے کوئی خبر آئے گی تو ایسا ہونے کا چانس نہ کے برابر ہے کیونکہ جب کوئی کیس لسٹنگ میں آئے گا جب کوئی کسی کیس کا وہاں پر نمبر ہوگا تب ہی تو اس کی سنوائی ہوگی تو ابھی کہیں پر بھی یہ کیس دکھ نہیں رہا ہے تو آج تو کچھ نہیں آگے آنے والے دنوں میں بھی جیسا کہ سنجائے سنگھ کی ٹویٹر ایکاؤنٹ میں وہاں پر جو انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے کورٹنگ دیکھتے ایک سو پنچانوے نمبر کافی نیچے ہوتا ہے تو کل بھی آپ چانس کم ہی رکھیں لیکن اس ہفتے میں اگر تھوڑی تطپرتہ رہی تو اس ہفتے میں کوئی خبر نکل کے آ سکتی ہے تو کل بھی پرسوں بھی جب کبھی بھی ہوتا ہے اس پر نظر بنا کے رکھیں گے اگر اس کیس کی سنوائی ہوتی ہے تو کوشش کریں گے جلدی سے جلدی اپ ڈیٹ کریں کیونکہ ایک سو پنچانوے نمبر آتے آتے کئی دن لگے گا یہ ایک یا آج کے دن میں ہونے کا چانس تو پہلے سے ہی نہیں تھا ایک سو پنچانوے پوزیشن پر جاتے جاتے ابھی کئی دن لگے گا تو ویٹ کیجئے جب بھی ہوگا اس پر ریگولر نظر بنا کے رکھیں گے پر آج کے دن میں جیسا کہ افبار میں لکھا ہوا ہے کہ آج اس کی سنوائی ہے اس طرح کی باتیں پربات خبر میں پانچمہ پیج پر پٹنا سے پرکاشش جو ہے اس پر لکھا ہوا ہے یہ سب بیکار کی بات ہے کیونکہ ہائی کورٹ کی ایپ سائٹ جو ہوئے اس بات کی تصدیق نہیں کرتی ہے تو ابھی کے لئے تنا ہی آگے اس ٹی ٹی سے جڑی کوئی بھی خبر آئی کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی تو جلدی سے جلدی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ابھی کے لئے تنا ہی تھانکیو